السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹار گرو یوٹیوب چینل دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں زکاة اور فطرہ کے بارے میں دوستو زکاة کیا ہے اور زکاة کی اصلی حقدار کون لوگ ہیں اور فطرہ کیا ہے فطرہ کتنا دینا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے اس طرح کی پوری زانکاری آج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے دوستوں میں شیر ضرور کرنا تاکہ یہ زانکاری ہر مسلم بھائی بہن تک پہنچ سکے دوستو رمجان کے مہنے میں سب مسلمان اپنی سال بھر کی کمائی کی زکاة نکالتے ہیں تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں کی زکاة کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے زکاة تمہاری کمائی میں گریبوں کوئی مشکینوں کا حق ہے اللہ کے لیے مال کا ایک حصہ جو شریعت نے تیہ کیا ہے اس کا مسلمان فقیر کو مالک بنا لینا سریعت میں زکاة کہلاتا ہے دوستو یاد رکھیں ہر مسلم کے لیے زکاة دینا فرج ہے جس بھی مسلم مرد یا عورت کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا پھر ان کی قیمت کے پیسے یا اتنی قیمت کی ان کے پاس سمپتی ہو تو اس کو ہر ورس اپنی آئے کا یعنی اپنی آمدنی کا دھائی پرسنٹ زکاة دینا ہوتا ہے زکاة گریب لوگوں کا ہے اور امیر لوگوں کا فرج ہے دوستو زکاة کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ زکاة کا ذکر قرآن پاک میں پتیس بار کیا گیا ہے اور نماز قائم کرنے کے حکم کے ساتھ ساتھ بار بار زکاة ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے سونے کے کنگن پہننے والی عورتوں کیا تم پسند کروگی کیا اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائی اگر نہیں تو پھر تم ان کی زکاة ادا کرو جن زیورات کی مالک عورت ہے چاہے وہ مائی کے سلائی ہو یا پھر چاہے سوہر نے اسے دیکھ کر اس کا مالک بنایا ہو ان کی زکاة ادا کرنا عورت پر فرج ہے دوستو صدقہ اس طرح گناہوں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے صدقہ اللہ تعالیٰ کے گسے کو تھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بوری موچ سے بچاتا ہے دوستو آج مسلمانوں میں جو گریبی ہمارے سماز میں موجود ہے وہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ زکاة کی صحیح اداییت نہیں ہو پا رہی ہے اور وہیں اصل حقداروں تک پوری طرح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے عام طور سے لوگ اس بات سے نواقف ہیں کہ زکاة لینے کی حقدار کون کون لوگ ہے اور زکاة کن لوگوں پر فرج ہے دوستو زکاة دیتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ زکاة اس کو ہی ملنی چاہیے جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں کہ زکاة کس کو پہلے دینی چاہیے دوستو بات کرتے ہیں نمبر ایک کی سب سے پہلے زکاة کا حقدار ہوتا ہے فقیر کا دوسرا نمبر آتا ہے مسکین کا تیسرا نمبر آتا ہے تاریخی قلب کا چوتھا نمبر آتا ہے گردن کو چھڑانے میں پانچوہ نمبر آتا ہے کرجداروں کا چھتا نمبر آتا ہے اللہ کی راہ میں اور ساتوہ نمبر آتا ہے مسافر کی مدد میں دوستو یہ سارے وہ جائز طریقے ہیں جس طرح سے آپ اپنی زکاة کا استعمال کر سکتے ہیں اللہ آپ سبھی کو اپنی کمائی سے زکاة نکال کر اس کو پاک ساپ کرنے کی توفق دے دوستو اب بات کرتے ہیں فطرہ کے بارے میں دوستو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ فطرہ کتنا دینا چاہیے فطرہ کب نکالنا چاہیے اور فطرہ کس کس پر فرض ہے فطرہ رمجان کے روجے پوری ہونے کے بعد یعنی عید کا چاند دیکھنے عید کی رات کو بھی بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی فطرہ دینا باپ پر واجب ہے دوستو ہر مسلمان کو ہر عالمی فطرہ دینا چاہیے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ جب تک فطرہ ادا نہیں کیا جاتا ہے تب تک بندے کی روجے جمین اور آسمان کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تک انسان فطرہ ادا نہیں کرتا ہے تب تک اللہ کی بارگاہ میں اس کی روجے قبول نہیں ہوتے ہیں دوستو فطرہ کتنا دینا چاہیے اس کے بارے میں حدیثوں میں ایک الفاظ سیہ کا استعمال کیا گیا ہے اصل میں یہ سیہ لوہے کے ایک برطن کو کہا جاتا تھا جس میں پہلے عرب کی عورتیں کھانا بناتے وقت چاول یا گیاں ناپا کرتی تھی آج بھی ہندوستان کے کچھ گاؤں میں اب بھی ان کا استعمال ہوتا ہے اسے ہندوستان میں سائی کہا جاتا ہے پہلے اس کا ناپ لگ بھگ دھائی کلو ہوتا تھا اب وہ صرف ایک کلو کا رہ گئے ہے تو دوستو اس طرح سے فطرے کا سہین آپ ہے بھائی کلو فطرے میں اناج دینا چاہیے وہ اناج جو آپ کھاتے ہیں گہوں چاول ڈال وغیرہ کچھ لوگ اس کے بدلے پیشہ دے دیتے ہیں لیکن سب سے جو اچھا ہے اول جو ہے وہ ہے اناج اور اناج وہی ہونا چاہیے جو آپ کھاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ تو 20 روپے کلو کا گہوں کھاتے ہیں اور فطرے میں آپ 12 روپے کلو کا گہوں دے دیں یہ سرا سر گلت ہے آپ کو وہی اناج دینا ہوگا جو آپ خود کھاتے ہیں دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولنا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ